نوشاد علی کا جنم لکھنو میں ہوا تھا اپنی فلمی کریئر کے 64 سال میں نوشاد نے کیول 67 فلموں میں ہی سنگیت دیا لیکن ان کا کوشل اس بات کی جیتی جاکتی مثال ہے کہ گروتہ سنکھیا بل سے کہیں آگے ہوتی ہے نوشاد 17 سال کی عمر میں ہی اپنی قسمت آزمانے کے لیے ممبئی چلے آئے تھے انہیں پہلی بار سوطنتر روپ سے 1940 میں پریم نگر میں سنگیت دینے کا افسر ملا لیکن ان کی پہچان 1944 میں پردرشت ہوئی فلم رتن سے ہوئی جس میں زہرہ بائی امبالے والی، امیر بائی کرناٹکی، کرن دیوان اور شام کے گائے گیت بہت لوگ پری ہوئے انہوں نے چھوٹے پردے کے لیے دا سوڈ آف، ٹیپو سلطان اور اکبر دا گریٹ جیسے دارہ وائکوں میں بھی سنگیت دیا انداز، آن، مدر انڈیا، انمول گھڑی، بیجو باورا، شاردہ، کوہی نور، سہیت کئی ان فلموں میں انہوں نے اپنے سنگیت سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کیا سن 1954 میں انہیں بیجو باورا فلم کے لیے سر و شریش سنگیتکار کا پہلا فلم فیر پرسکار ملا سنگیت میں علیکنی یگدان کے لیے انہیں 1942 میں دادا صحاف فال کے آوارڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ 1984 میں لطا منگیشکر سممان، امیر خسرو پرسکار، 1992 میں پد بوشن سہیت سنگیت ناٹک اکادمی پرسکار سے نوازا گیا 1924 میں آج ہی کے دن پور پردھان منطری اٹل بیہاری واجپیئی کا جن لشکر گوالیر میں ہوا تھا اٹل بیہاری واجپیئی کا نام بھارت کے سروادیک لوگپری پردھان منطریوں میں لیا جاتا ہے نرسیمہ راو کے بعد 1996 میں اٹل بیہاری واجپیئی ماتر تیرہ دن کے لیے ہی پردھان منطری بنے تھے اس کے بعد 1998 میں وہ دوبارہ پردھان منطری بنے اٹل جی ہندی کوئی پترکار و پکھر وقتہ بھی ہیں وہ بھارتی جنسنگ کی ستھاپنا کرنے والوں میں سے ایک ہیں پاچپیئی راشتری جنتانترک گڑھ بندھن سرکار کے پہلے پردھان منطری تھے جنہوں نے غیر کانگریسی پردھان منطری پت کے پانچ سال بینا کسی سمسچہ کے پورے کیے انہوں نے 24 دلوں کے گڑھ بندھن سے سرکار بنائی تھی انہوں نے پدھوی بھوشن، لوگ کمان تلک پورسکار، شریشت سانسر پورسکار، پنڈک گووید و اللہ پند پورسکار اور بھارت رتن سے سمانت کیا جا چکا ہے 1970 میں آج ایک دن مشہور ابینیتا چارلی چیپلین کا ندھن سوڈزل لینڈ میں ہوا تھا بیٹن کے پرتشتر سمان نائٹھوڈ سے نوازے گئے چارلی چیپلین نے 80 فلمیں بنائی تھی چیپلین موک فلم یک کے سب سے رچناتمر اور پربھاو شالی وقتیتوں میں سے ایک تھے ان کی فلمیں ایک ایسی وراثت مانی جاتی ہیں جو اطلے ہیں سال 1914 میں فلمی پردے پر پہلی بار آئے چارلی چیپلین اگلے پانچ دشکوں تک فلمیں بنانے کا کام کرتے رہے اور مانا جاتا ہے کہ ان کے چلچتروں نے آدھونک فلموں کی نیو ڈالنے کا کام کیا تھا چارلی چیپلین کا جنگ غریبی میں ہوا تھا اور ان کے ماتا پتا کا سنبن منورنجن جگس سے تھا انہوں نے پاس سال کی عمر سے ہی اداکاری کرنا شروع کر دی تھی شیط یود کے دوران سامنے وادی وچار دھارہ کی اور ان کے جھکاؤں کی کارن امریکہ میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا بیس سال بعد انہیں آسکر سے بھی نوازا گیا لیکن انہوں نے اپنے جیون کے آخری دن سویڈزر لینڈ میں ہی بتائے تھی انہیں سوینکیان وے میں آج ہی دن سوویت سنگ کے پہلے اور آخری راشتپتی مکھائل گروہ چوب نے استیفہ دیا تھا مکھائل لگ بگ سات سال تک راشتپتی پت پر بنے رہے اور سوویت سنگ کے وگڑن کے بعد انہوں نے کرسی چھوڑ دی سوویت نیتا کے استیفے کی گوشنا ٹیلی ویزن پر بھی کی گئی تھی استیفے کے بعد مکھائل گروہ چوب نے کہا کہ پور سوویت سنگ کے راشت منڈل دیشوں کے گھٹن سے جو استیتی اُبری ہے اس کی وجہ سے میں سوویت سنگ کے راشتپتی کے طور پر اپنی قتی ویدیوں پر روک لگا رہا ہوں اپنی اوپ لبدیاں گنواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے کاریکال میں نشپک شچناو ایک سچائی ثابت ہوئی گروہ چوب کے استیفے کے بعد دیش کے پرمالو ہتیاروں کے زکھیرے کی ذمہ داری روس کے راشتپتی بوریس یرسن کے ہاتھوں چلی گئی اور جلدی ہتوڑے اور ہسیے والا سوویت سنگ کا جھنڈا اتار کر اس کی جگہ روس کے جھنڈے کو پھیرایا گیا اور پچیس دسمبر کوئی سائیوں کا مکھ ٹیوہار کرسمس منایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ مسیح کا جنگ ہوا تھا کرسمس سے بارہ دن کے اوتسو کرسمس ٹائٹ کی بھی شروعات ہوتی ہے کرسمس کی چھٹیوں میں ایک دوسرے کو پہار دینا چرچ میں سمارو اور ویبن سجاوٹ کرنا شامل ہے اس سجاوٹ میں کرسمس کا پیڑ رنگ برنگی روشنیاں جنگ کی جھاں کی آدھی شامل ہیں سانتا کلاوز جسے کرسمس کا پتہ بھی کہا جاتا ہے کرسمس سے جوڑی ایک لوگپری پورانک لکے نے کلپت شخصیت ہے جسے اکثر کرسمس پر بچوں کے لیے توفیل آنے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے